بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں جو پاکستان سے باہر ہیں دیکھنے والے سلامت رہیں یہ دیکھیں آج میں نے پنجوں کا سالم بنایا تو چلے آپ کو بتاتی ہوں کیسے بنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ریوز آج یہ میں مرگی کے پنجے بنانے لگی ہوں اس کے دو طریقے ہیں ایک تو ایسے جلا کے ساف کرتے ہیں اور ایک ان کو پانی میں بائل کر کے نا میں وہ طریقہ بھی آپ کو ابھی دکھاتی ہوں اور یہ طریقہ بھی دکھاتی ہے ریوز یہ سردیاں آگئی ہیں اور یہ مرگی کے پنجوں میں اتنی طاقت ہے کہ میں اس کا آپ کو بتا نہیں سکتی آپ ایسے کریں ریسرچ کر لیں اور یوٹیوب پہ نا آپ دیکھ رہیں کہ ان کے فائدے کتنے ہیں ان کے اتنے فائدے ہیں ریوز جب ہم گائے کے اور اب کیا کرتے ہیں بکرے کے کھا سکتے ہیں پنجے تو ان کو کیا مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ریوز فیدے دیکھیں نا آپ لوگ اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں نا یہ دیکھیں ایسے جل گیا نا یہ دیکھیں اب اس کی سکین جو ہے ابھی ذرا ٹھنڈا ٹھا رہا ہے گیس بھی نہیں ہے نا تھوڑی سی گیس ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کو ایسے جلاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جلو ہے نا یہ دیکھیں ابھی سکن پھول رہی ہے تو اب یہ ساف ستھرے ہو جائے گے تو یہ بہت مزے گے بہت ڈیسٹی بہت طاقت والی چیز ہے ریوز یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اس کو جلایا اور یوں گیا نا تو یہ دیکھیں ساف ہو گئے اس کے ناخن بعد میں کٹیں گے اس میں کوئی اس میں وہ نہیں ہے ریوز یہ بہت طاقت کی چیز ہے تو یہ آپ لوگ کھائیں بنائیں یہ ایک تو آپ کو میں نے ایسے بتا دیا نا ایسے جلا گیا اور بس سکن کو یہ کپڑے کے ساتھ یوں کیوں کھینچ لیا اور بس ہو گیا تو اب دوسرا میں آپ کو پانی میں ڈال کے بھی بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں ایک میں نے آپ کو طریقہ وہ بتا دیا نا دوسرا طریقہ یہ دیکھیں تھی اسے پانی میں ڈالیں تھوڑی دیرے سے عبالا آئے تو پھر یہ اس کی سکن بڑی اچھی سے اتر جائے گی اس کو عبالا آنے دیں ذرا ابھی میں نے ڈال دی ہے اب یہ اپلے گا تھوڑا سا درم ہو جائے گا تو دونوں طریقے بڑے اچھی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پنجے بھی اتر جائیں آپ کلبیں بھی بار لیں جو دل کرتا ہے کری جائیں لیکن اس کی فائدے بڑے ہیں ایک بندہ مجھے کہہ رہا ہے میرے گھٹریں دخدے بات جی بہت پریشانہ بڑی شدید گھٹروں میں درد ہو رہی ہے میں نے کہا ایسے کرو کہ مرگیوں کے پنجے کی اخنی بناو اور اسے پیلو کھالو کھالو تو کہتا با جی ہا ہے میں تو دل نہیں کرتا تو میں نے کہی کیوں بکرے میں پنجے کیا لگایا ہے اور گائے کی پنجوں کو کیا ہے وہ تو کھاتے ہو اس کو کیا مسئلہ ہے اس کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا تم فائدے دیکھو نا تم جا کے اس کی یخنی بھی کے دیکھو تو ویورز آپ یقین کریں گے کہ اس نے اس کی یخنی بھی نا تو اس کے جو گھٹروں میں اتنی شدید تکلیف تھی نا اس کو آرام آگیا دیکھ رہے ہیں ہاں پھر یہ بات آپ نے دیکھا کہ کتنے کام کی یہ چیز ہے تو اس کی طرح ریسرچ کر لیں بہت بڑے بڑے بیٹھے ہیں اتھے ڈاکٹر بھی اور سارے نیٹ پہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تولو پختانو تا دیرہ دیرہ سلامونا شادو عباد اسے پاکستان کی چاہ پاکستان ابائی دا گوری زجی چل چل پنچے جوڑا مخا دا دیر خی اخنی دا دی دیر خی طاقت والا سیزی دا سے نہ دے چھے دے کے اسم نہ دے دے کے دیر فیدے دی دیر کے دیر فیدے دی خواہ جی نو ماشاءاللہ زمک پختانا خواہ سے مضبوط خلق دی نو آگے تا ضرورت نشتہ دے پنجے پنجونہ ٹھیک دے نو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو تاکھو رہے بھی چلے ایروس میں نے پتھانوں کو اسلام کر دیا اور انہیں بتا دیا کہ یہ بڑی طاقت کی چیز ہے یہ گھٹنوں گھوٹے اور جو دردیں ہڈیوں کی ہیں نا ہڈیوں کی اس کے لیے بہت فائدہ من چیز ہے ایروس تو بس ہنسی مجھے اس لیے آرہی تھی پتھانوں کو بتاتے ہوئے کہ ماشاءاللہ نا ویوز ہمارے پتھان نا جو آئے ہیں وہ ایسی خوراکیں سب کچھ کھاتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ 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 بلکل فٹ فٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ جو وہ ہر ہیلدی چیز کھاتے ہیں میں پشاور چاہتے ہیں نا ویوز تو مجھے پتا ہے اپنے سارے علاقے کے لوگوں کا ساروں کا وہ فل ہیلدی چیزیں کھاتے ہیں ویوز سب کچھ لاللوبیا میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے تو ہمارے وہاں بیٹھ کے ہر وقت سارا دن بزاروں میں پراتوں میں ڈال ڈال کے زمینوں پہ بھی بیٹھ کے آدمی بیچ رہے ہوتی ہیں تو لاللوبیا میں وہاں بھی اتنی زیادہ طاقت ہے نا ویوز اور وہ ہلدی چیزیں وہ لوگ کھاتے ہی کھاتے ہیں وہاں کا پانی بھی اچھا وہاں کا کاوہ بھی پینا اچھا وہاں کا بڑا گوش کھانا بھی اچھا سارا گوش اچھا تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ اب یہ ذرہ سا والا آجے زرہ سا گلجے میں دیکھو یہ بس ہو رہے ہیں یہ بس ایسے ہی ذرہ سا ابلے پانی میں ڈالنا ہے یہ گیس کا میں نے بھی ورس تو یہ اس لئے پڑا ہوئے ورنو ابلے پانی میں تھوڑی دیر کے لئے ڈال لیں اور یہ سکن کو پکڑیں اور کھینچ لیں اور ساپ ستھرا ہو جاتا ہے تو یہ گیس نہیں ہے کم گیس ہے تو اس وجہ سے مجھے دیر لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ورس یہ میرے چینٹے سے دیکھوں اندرہ اس کو لگایا ہے ہاتھ یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ ہو گئی ہے تو میں آپ کو کھینچ کے دکھاؤں یہ دیکھیں یہ میں نے اٹھا لیا ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے یہ آرام سے ساف ہو جاتے ہیں کچھ بھی نہیں کیا یہ کپڑے سے بگڑ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ساف ہو گئے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس پیادے کتنے ہیں کتنی ہیلڈی ہیں یہ چیزیں ویورز یہ چیزیں استعمال کیا کریں یہ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں یہ بہت ہیلڈی چیزیں ہیں یہ ویورز آپ یہ جو بڑے بڑے گھوٹنوں میں جاتے ہیں بڑے ٹیسٹ بڑے مزے آتے ہیں تو یہ یہ راز کی بات ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ وہ جو ہے نا یہ پنجوں کی یخنی ہے نا اپنے کھانوں میں ڈالی ہوتی ہوں نا ہن جی تو یہ دیکھیں ویورز یہ ایسے ساف ہو گئی یہ ہو گیا نا سارا ایدھر سے بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نکال رہی ہوں چلیں تو اب یہ مسالہ بھونیں گے اور اس میں پکا لیں گے اور پھر میں کھاؤں گی میرے ازبینٹ نہیں کھاتے نہ کھائیں ٹھیک ہے ویورز ہر ایک اپنی مرضی تو یہ میں کھاؤں گی نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویورز دیکھا ساس اتھ رہے ہو گئے اب اس کی یہ میں ناکن بھی چھوڑی سے یہاں کٹ کر دوں گی اور چلیں اللہ ذرا شکر اللہ عنہ دلاللہ اب یہ میں نے دونوں طریقے آپ کو بتا دیئے نا یہ دیکھیں ویورز یہ دیکھیں یہ میرا ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیسے چپک رہے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے صاف کیے ہیں ابھی اس کا میں نے بالا نہیں دیئے شورے نہیں بنائے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ میرا ہاتھ میں یہ دیکھیں مٹھی بانتی ہے نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں انگلیاں بھی بانت ہو رہی ہیں یہ وجہ وز یہ بہت ہلڈی چیزیں ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو آپ ضرور بنانا چلیں اب میں آپ کو پکا کر دکھاتی ہیں اس کو طریقہ یہ دیکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں نے ایک عدد پیاز بیا بڑے سائز کا اور میں نے تھوڑا سا اویل ڈالا ایک بڑا چپ مچ ٹھیک ہے جی اور یہ اب میں انہیں بڑا سا براون کارلوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہلڈی ہلڈی ریسپی بن رہی ہے یا پنجے پاک رہے ہیں ایک ٹماٹر سبز میرچ لسن ادرب اور یہ جی ڈال دیا ایک ٹماٹر تھا دو سبز میرچے تھیں اور چھے جوئے لسن کے تھے اور ادرب کا تھا ایکنچ کا ٹکڑا اب یہ دیکھیں جی مسالے آدھا چمج پسا وادہ نیا ایکنچ کا ٹکڑا ایکنچ سرخ میرچ آدھا چمج حلگی آدھا چمج نمات آدھا چمج سفید زیرا یہ دیکھ رہے ہیں آپ گیس ہی نہیں ہوتی ہے اب کیا کرنا اتنا مشکل بان جاتا ہے ویڈیو برانی ہوتی ہے اتنا مشکل بان جاتا ہے گیس نہیں ہوتی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ماشاءاللہ سے ویڈیو برز یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ مسالے رہ دکھیں اور اسے اچھی طرح درست دیل کیلئے رہ دیتے ہیں یہ مسالہ بھون جائے بلکہ یہ دیکھیں ویڈیو برز مسالہ بھی بھونے گا اور یہ ساتھ یہ بھی بھونے گے پنجے یہ دیکھیں جی یہ دونوں چیزوں کو اچھی طرح ڈھاک کے رہ لیتے ہیں یہ اچھی طرح اس مسالے میں بھون جائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ادھی ادھی چیزیں بس یہ طاقت والی چیزیں بھایا کریں آپ لوگ اچھا چھلیں جی اب اس کو ڈھاک دیتے ہیں تو یہ پندرہ منٹ اچھی طرح اس میں ہو جائیں پیاس بھی کل جائیں گے اور یہ مسالہ اس میں کو بھی لگ جائے گا یہ دیکھیں ویڈیوز یہ ماشاءاللہ سے یہ بہت رہے ہیں یہ ہمارے دیکھیں جی پنجوں کا سالن پھان رہے ہیں یہ دیکھیں جی بھونگوئے اب یہ دیکھیں جی اب بسم اللہ پڑھے گئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں اس میں یہ شورہ لگنا ہے تو یہ سالی تاکر سالن میں ہونی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس میں ہونے ہے پنجوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو کیا کھانا کھانا کھالے کھاتی ہوں میں تو کھاتی ہوں موڑے مزے سے کھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ اللہ تیرے شکر الحمدللہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں چلیں چلیں سلامت رہیں دیکھنے والے اب یہ آپ کو میں جو گل جائیں پھر بات میں بتاتی ہوں یہ دیکھیں موڑے ماشاءاللہ سے یہ ہمارا پنجوں کا سالن ہوگیا تیار تو اب اس کے پر میں ڈال رہیں گے یہ دیکھیں جی گرم مسالہ ٹھیک ہے یہ جی میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا اور یہ ڈال رہی میں اس کے پر تھنیا اللہ تیرے شکر الحمدللہ اللہ تیرے اسان ہے یہ دیکھیں جی بہت 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 مزیدار دیکھیں میں نے اس کا سالن تیار کر لیا پنجوں کا بہت ہیلتی ماشاءاللہ سے میں ذرا سب ایک بوٹی کا سالن چکھنے کیلئے نمک چکھایا میں نے نمک ڈالنے کیلئے اتنا میرے ہاتھوں کو چپ پکرا تھا اتنی طاقت علی چیز ہے تو چلیں ونگلز آپ کھائیں گے تو ماشاءاللہ آپ بھی ہلتی ہلتی ہو جائیں گے ونگلز میرے بیٹے چینل کو لائک سب کر گھنٹی کو دبا دینا شیئر بھی کر دینا کمرس بھی کر دینا سلامت رہے دیکھنے والے اللہ حافظ